پیش خدمت ہے ملکی اور بین القومی عدیبوں کی تخلیقات پر مبنی سلسلہ زندگی کے موسم آج کی مصنفہ ہیں امرتہ پریتم خود نوشت سنیے رسیدی ٹکٹ آج آپ اس کی قسط نمبر چار سماعت فرمائیں گے انیس سو انسٹھ کی ایک قبر ایک خوفناک لمحہ والد جب حیات تھے سنایا کرتے تھے کہ زندگی کی پہلی ہولناک حیرت ان کو اس وقت ہوئی تھی جب ایک بار غیر ملک کو جاتے وقت انہوں نے باپ کی جائداد میں سے ملا زیوروں اور اشرفیوں سے بھرا ایک لوہے کا ٹرنک اپنے شہر گزرانوالا کی ایک قبل احترام بھکتنی کہلانے والی عورت کے پاس امانت رکھا تھا اور جس نے بعد میں صرف اتنا کہا تھا کیسا ٹرنک اور انیس سو انسٹھ میں میں نے اپنے والد کے موں کا تصور کر کے جیسے کہہ رہی تھی آپ کے گزرانوالا کی ایک بھکتنی ہوتی تھی نا اس کی گدھی پر بیٹھنے والی ایک بھکتنی میں نے بھی دیکھی ہے میں نے اس کے پاس اعتماد کا بھرا ہوا ایک صندوق امانت رکھا تھا اور اب وہ کہہ رہی ہے کیسا اعتماد ایک بڑا بھیانک پل تھا اندھیرہ بادلوں کی طرح گھرتا آ رہا تھا اداسی ذرہ ذرہ رچی تھی لیکن بادل گھلتے نہیں تھے اس پیارے سے چہرے والی لڑکی کو کئی سال پیار کیا تھا بیٹھے ہوئے دن بادلوں کی ہر چندوری کی طرح آنکھوں کے آگے کئی کئی شکلیں اختیار کرنے لگے سوچنے لگی بادلوں کی ہر چندوری اس قسم کی یادوں کیلئے تو نہیں تھی جس میں سے جیسے کوئی سویاں چکتا ہے ایک ایک یاد کو لے کر ایک ایک کہانی لکھی کالے اکھر کرما والی ہتھ ٹوکا کیلے دا چھلکا اور ایک تھی انیتہ نوول میں شانتی بی بی کا کردار لیکن اس شانتی بی بی نے میری زندگی میں جو جو کچھ کیا تھا وہ زخیرہ ختم نہیں ہوتا تھا انیس سو ستر میں پھر ایک طویل افثانہ لکھا دو عورتہ نمبر پانچ اور اس کی کہانی مصدی میں محسوس ہوا وہ بہت حد تک سہما گئی ہے وہ ننی سی بچی تھی جب واقفیت ہوئی تھی اس کی واقفیت کی پوری تفصیل دو عورتہ نمبر پانچ کہانی میں ہے اس کی شادی کے موقع پر میرے پاس پاکستان کے بچے کچھے دو تین زیور تھے وہ دے دیئے تھے ان کا غم نہیں تھا صرف یہ تھا کہ اندھیرہ جب ہنستا تھا تو وہ زیور بہت زور سے ہنستے تھے پھر وقت پا کر غور سے دیکھا تو لگا زیور نہیں ٹوٹے ہوئے اعتماد کے ٹکڑے تھے جو اندھیرے میں چمکتے تھے اور ہنستے تھے اس کے معصوم سے لگتے بولوں کو میں نے ریشمی دھاگوں کی طرح گلے لگایا تھا شیو جی نے سامپوں کو گلے لگایا تھا لیکن ریشمی دھاگے سمجھ کر نہیں سوچا کرتی تھی میں شیو جی نہیں پھر شیو جی نے اپنی تقدیر مجھے کیوں دے دی میں ہلکی سی ہلکی مہک بھی سونگ سکتی تھی لیکن جھوٹ کی تیز سے تیز مہک سونگنے کی بھی طاقت مجھ میں نہیں تھی یہ طاقت میرے ماں باپ میں بھی نہیں تھی چھٹپن میں آنکھوں سے دیکھا تھا انہوں نے سیالکوٹ کے ایک آدمی کو پڑھایا لکھایا پھر اپنے پاس ملازمت دی لیکن ایک بار اس نے والد کے خط کی اوپر کی عبارت پھاڑ کر دسکتوں سے اوپر خالی حصے میں ایک نئی عبارت لکھ گئے کہ انہوں نے اتنے ہزار روپے پوری رقم اب مجھے یاد نہیں اس سے قرض لیے تھے اور عدالت میں دعویٰ داہر کر دیا میں اس آدمی کو ماما جی کہ کر بکارتی تھی بڑی چھوٹی تھی لیکن اس وقت اپنے والد کے چہرے پر جو عذیتناک خیرت دیکھی تھی وہی پھر انیس سو انسٹھ میں میں نے اپنے چہرے پر دیکھی حیران تھی حادثات کے خلیے کس طرح مل جاتے ہیں میں نے اس لڑکی کو پڑھائی کے لیے کتابیں دی تھی فیستی تھی بلکل اسی طرح جیسے میری والد نے ایک رشیدار بچے کو پاس رکھ کر پڑھایا تھا پھر آخری عمر میں جب وہ زلہ ہزاری باغ چلے گئے کچھ اکڑ زمین لے کر ان کو ایک باغیچہ لگانے کا اُبھال آیا تھا اس لڑکے کے ساتھ لے گئے سارا کچھ اس زمین کے نقشوں کی لکیروں میں رہ گیا اور میں یادی بخار میں ان کے زندگی ختم ہو گئی ان کی خریدی زمین کے بارے میں کچھ دیر خط آتے رہے پھر لمبی خامشی چھا گئی سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن معلوم ہوا کہ اسی لڑکے نے غیر قانونی طور سے وہ زمین فروخت کر دی تھی اور ساری رقم جیم میں ڈال خاموشی اختیار کر لی اس کے بارے میں صرف ایک ہی جملہ بچا رہ گیا تھا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ انیس سو انسٹھ کا وہی پل ہے جب میں نے اس لڑکی کو آخری بار دیکھا تھا اور آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹتے دیکھا تھا جو اعتماد کا ستارہ تھا انیس سو ساٹھ یہ سال میری زندگی کا سب سے اداس سال تھا زندگی کے کیلنڈر سے پھٹے ہوئے اوراک کی طرح دل نے گھر کی دہلیزوں سے باہر قدم رکھ لیا لیکن سامنے کوئی راستہ نہ تھا اس لئے گھبرا کر کامنے لگی ساہر کو بمبے فون کرنے کے لئے فون کے پاس گئی تھی کہ عجب اتفاق ہوا اس روز کے بریٹنز میں تصویر بھی تھی اور خبر بھی کہ ساہر کی زندگی کی ایک نئی محبت اس کو مل گئی ہے ہاتھ فون کے ڈائل سے کچھ انچ پرے خلا میں کھڑے رہ گئے ان دنوں میں نے اپنے دل کی حالت کو آسکر وائلڈ کے لفظوں میں پہچانا تھا میں نے مر جانا سوچا اتنے کہر کی سوچ ذرا سی مدھم پڑ گئی میں نے جینے کے لئے اپنا من بنا لیا لیکن سوچا اداسی کو میں ایک شاہی لباس بنا لوں گی اور ہر وقت پہن کر رکھوں گی جن دہلیزوں میں قدم رکھوں گی وہ گھر بیراغ کا مرکز بن جائے گا میرے دوستوں کے قدم میری اداسی کو ماپ ماپ کر چلا کریں گے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ سب کچھ تکلیف دے میں بھول جاؤں مجھے معلوم ہے یوں کرنا بڑا محلق اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند سورج کی خوبصورتی صویر کی پہلی کرنوں کی موسیقی گہری راتوں کی خامشی پتوں میں سے چن چن کر گرتی بارش کی بوندیں گھاس پر پھسلتی شب نم یہ سب کچھ میرے لیے تلخ بن جائے گا اپنے تجربے سے منکر ہونا یوں ہے جیسے اپنی زندگی کے ہونٹوں میں کوئی ہمیشہ کے لیے جھوٹ بھر لے یہ اپنی روح سے منکر ہونا ہے امروز کے ساتھ دوستی تھی لیکن تامل اور جھجک میں سے گزرتی ہوئی زندگی کے سب سے اداس نظمیں میں نے اسی سال لکھی ان دنوں کا ایک عجیب خواہ مجھے منوان یاد ہے گاڑی میں سفر کر رہی تھی سامنی سیٹ پر ایک بزرگ چہرہ تھا بڑا نرم اور تابہ لمبے سفر میں میں کتابوں کے اوراک پلٹتی رہی پھر میری خامشی کتابوں نے اس بزرگ کو باتوں میں لگا لیا اس نے مجھ سے پوچھا تم نے کبھی کالا گلاب دیکھا ہے کہا کالا گلاب نہیں تو وہ کہنے لگا یہاں اور تھوڑی دیر میں ایک اسٹیشن آئے گا وہاں سے ایک راستہ ایک چھوٹے سے گاؤں کو جاتا ہے اس گاؤں میں گلاب کے پھولوں کا ایک باغ ہے اس باغ میں تھوڑے سے سرخ رنگ کے گلاب ہیں باقی سارا باغ کالے گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا ہے سچ تم وہ باغ دیکھنا چاہوگی میں یہی سوچ رہی ہوں اگر میں اس باغ کو دیکھ سکوں اس کی ایک کہانی بھی ہے کیا کیا کہانی ہے اگر تم وہ دیکھنے چلو میں وہیں یہ کہانی سناوں گا میں چلوں گی اور پھر ایک اسٹیشن پر میں اور وہ بزرگ اتر گئے ایک لمبا کچھا راستہ پکڑا وہاں کوئی سواری نہیں تھی اور پھر سچ مچ ہم ایک باغ میں پہنچ گئے اتنا بڑا اور تاباں گلاب میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا گلاب کی پتیوں پر سے نگاہ فسل فسل جاتی تھی بہت بڑا باغ تھا ایک چھوٹے سے حصے میں لال سرخ گلاب تھے اور ایک چھوٹے سے حصے میں سفید دودھیا رنگ کے باقی سارا میلوں تک پھیلا ہوا باغ کالے سیاہ گلابوں سے بھرا ہوا تھا اس کی کہانی کہتے ہیں ایک عورت ہوتی تھی بڑی سچے دل کے ساتھ اس نے کسی سے محبت کی ایک بار اس کے محبوب نے اس کے بالوں میں سرخ گلاب کا پھول لگایا اور عورت نے محبت کے بڑے پیارے گیت لکھے وہ محبت پروان نہ چڑھی اس عورت نے اپنی زندگی سماج کی غلط قدروں پر قربان کر دی ایک ناقابل برداشت درد اس کے دل میں بیٹھ گیا اور وہ ساری عمر اپنی قلم کو اس درد سے بگھو کر گیت لکھتی رہی خود کا سوز وہ نظر بخشتا ہے جس نظر سے کوئی بڑا دردوں کو دیکھ سکتا ہے اس نے اپنے درد میں سارے انسانیت کے درد کو ملا لی اور پھر وہ گیت لکھے جن میں صرف اس کا نہیں تمام لوگوں کا درد تھا پھر پھر جب وہ عورت مر گئی اس کو اس زمین میں دفنایا گیا اس کی قبر پر معلوم نہیں کہ اس طرح گلاب کے تین پھول ہو گئے ایک پھول لال رنگ کا تھا ایک کالے رنگ کا تھا اور ایک سفید رنگ کا عجیب بات ہے اور پھر وہ پھول خود ہی بڑھتے گئے نہ کسی نے آبیاری کی نہ کسی نے دیکھ پھال کی اور آہستہ آہستہ یہاں ایک پھولوں کا باغ بن گیا اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے ایک حصے میں سرخ رنگ کے گلاب ہیں ایک حصے میں سفید رنگ کے اور باقی سارے حصے میں سیاہ رنگ کے لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس عورت نے جو محبت کے گیت لکھے وہ سرخ رنگ کے گلاب بن گئے اور جو سوز و گداز کے گیت لکھے وہ گلاب سیاہ رنگ کے ہو گئے اور جو اس نے انسانی پیار کے گیت لکھے وہ سفید گلاب کے پھول بن گئے سر سے پہنچ تک مجھے ایک کپ کپی آئی اور میں نے اس بزرگ سے دریافت کیا آپ کا نام کیا ہے میرا نام میرا نام وقت اے وقت تم میری کہانی ہی مجھ کو سنا رہے ہو اور وقت کی مسکرہت کے ساتھ اور میری اپنی کپ کپی کے ساتھ میری نیند کھل گئی اور اس وقت ہی لکھا علمیہ یہ نہیں ہوتا کہ رات کی کٹوری کو کوئی زندگی کے شہد سے نہ بھر سکے اور اصلیت کے ہونٹ کبھی اس شہد کو نہ چک سکے علمیہ یہ ہوتا ہے جب رات کی کٹوری پر سے چاند کی قلعی اتر جائے اور اس کٹوری میں پڑا ہوا تصور کسر جائے علمیہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی تقدیر سے آپ کے محبوب کا سرنامہ نہ پڑھا جائے اور آپ کی عمر کی چٹی ہمیشہ بھٹکتی رہے علمیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کی طرف اپنی عمر کا سارا خط لکھ لیں اور پھر آپ سے آپ کے محبوب کا سرنامہ کھو جائے علمیہ یہ نہیں ہوتا کہ زندگی کی طویل سفر پر سماج کے بندن اپنے کانٹے بکھیرتے رہیں اور آپ کے پاؤں میں سے ساری عمر خون رستہ رہے علمیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لہو لہان پاؤں کے ساتھ ایک اس مقام پر کھڑے ہو جائیں جن کے آگے کوئی راستہ آپ کو بلاوہ نہ دے علمیہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے عشق کے ٹھٹرتے بدن کے لیے ساری عمر گیتوں کے پیراہن سیتے رہیں علمیہ یہ ہوتا ہے کہ ان پیراہنوں کو سینے کے لیے آپ کے پاس خیالوں کا دھاگہ ختم ہو جائے اور آپ کی قلمی سوئی کی نوک ٹوٹ جائے اس سال کے آخر میں میں ایک سائیکیٹرسٹ کے زیر علاج بھی رہی اپنے آپ کو جاننے کے لیے اور اس کی ہدایت پر روز کے خیالات و افکار اور سپنے کاغذ پر لکھا کرتی تھی ان دنوں کے عجیب و غریب خواب جو ڈاکٹر کے پڑھنے کے لیے لکھے تھے یہ تھے کسی بڑی اونچی عمارت کی چوٹی پر میں اکیلی کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ میں پکڑی کلم کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تم میرا ساتھ دوگے کتنا عرصہ میری رفاقت کروگے اچانکہ کسی نے گھٹ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا تم چھلاوے ہو میرا ہاتھ چھوڑ دو میں نے کہا اور زور سے اپنا ہاتھ چھڑا کر عمارت کی سیڑیاں اتریں لگی میں بڑی تیز اتر رہی تھی لیکن سیڑیاں ختم ہونے میں نہ آتی تھی میرا سانس تیز ہوتا جاتا تھا کہ ابھی پیچھے سے آ کر وہ چھلاوہ مجھے پکڑ لے گا آخر سیڑیاں ختم ہو گئیں لیکن نیچے اتر کر دیکھا کہ سب طرف باغ ہی باغ تھے اور زمین کا چپا چپا لوگوں سے بھرا ہوا تھا یہ باغ بھی اس عمارت کا حصہ تھے اور وہاں لوگوں کا ملہ لگا ہوا تھا کسی طرف لوگ ناٹک کھیل رہے تھے تو کسی طرف میچ معلوم نہیں کہاں سے میری پرانی سائیکل مجھے مل گئی اور میں سائیکل پر سوار ہو کر باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگ پڑی باغوں کے کنارے کنارے سائیکل چلاتی میں جس طرف بھی جاتی وہاں آگے پتھر کی دیوار آ جاتی اور مجھے باہر جانے کا راستہ نہ ملتا میں پھر کسی اور طرف سائیکل مڑتی لیکن وہاں بھی اخیر ایک دیوار آ جاتی اور مجھے باہر جانے کا راستہ نہ ملتا اسی گبراہٹ میں میری نیند کھل گئی ایک اور خواب سفید سنگ مرمر کا ایک بت میرے سامنے پڑا ہوا تھا میں اس کے طرف دیکھتی رہی اور پھر میں نے اس سے کہا مجھے تمہارا کیا کرنا ہے نہ تم بولتے ہو نہ سانس لیتے ہو آج میں تم کو توڑ دوں گی ریزہ ریزہ کر دوں گی تم نے میری ساری عمر گما دی میرا تصور میری منتحہ مقصود اور جب میں نے زور سے اس بت کو پرے پھینکا میرے اپنے ہی زور سے مجھے جاگا گئی ایک اور خواب میں نے دیکھا میرے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی کوئی بیس کا سن ہوگا تبلی لمبی اور اس کا ایک ایک نقش جیسے کسی نے بڑی محنت سے تراشا ہو لیکن اس کا رنگ سیاہ اور تاباں جیسے کسی نے سیاہ پتھر کو تراش کر ایک بت بنایا ہو یہ کون ہے کسی نے مجھ سے پوچھا میری بیٹی میں نے جواب دیا پوچھنے والا کون تھا یہ مجھے معلوم نہیں لیکن اس نے پھر حیران ہو کر پوچھا میں نے تمہارے دو بچے دیکھے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں خوبصورت تو یہ بھی ہے لیکن اس کا رنگ کہا وہ دونوں چھوٹے ہیں ان کا رنگ گورا ہے یہ میری سب سے بڑی بیٹی ہے تمہیں معلوم ہے کہ پاربتی نے ایک بار اپنے بدن کی کسافت کو اکٹھا کر کے ایک بیٹا کنیش بنا لیا تھا میں نے اپنے دل کے سارے غزب کو بٹھ کر یہ بیٹی بنائی ہے میرا فن میری کار گزاری ایک اور خواب میں ایک اجاڑ بیابان میں سے گزر رہی تھی مجھے کسی کی شکل نظر نہ آئی لیکن ایک آواز آئی کوئی گارہ تھا برو کی توئی ساباں میرا ترکش تنگی آئی جنت میں نے اجاڑ میں کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا اور پوچھا تم کون ہو جواب ملا میں بہادر مرزا ہوں صاحبہ نے میرے تیر چھپا رکھے اور مجھے لوگوں کے ہاتھوں بنائی موت مروا دیا میں نے پھر چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کسی کی شکل ہی نظر نہ آئی میں نے جواب دیا کبھی کبھی کہانیاں پہلو بدل لیتی ہیں آج ایک مرزے نے میرے تیر چھپا رکھے ہیں اور مجھے بہادر صاحبہ کو انائی موت مروا دیا ہے ایک خواب یہ بھی بادل بڑے زور سے گرجے سارا آسمان کام پر رہا تھا اور پھر میرے دائیں ہاتھ پر بجلی گری میرے بدن کے ایک سخت جھٹکہ لگا اور پھر میں نے سنبھل کر اپنے ہاتھ کو ہلا کر دیکھا اب ہاتھ بلکل ٹھیک تھا صرف ایک جگہ سے تھوڑا لہو رس رہا تھا جیسے ایک کھرونچ آ گئی ہو دوسری بار پھر بجلی کر کی اور میرے اسی ہاتھ پر گری پھر ایک سخت جھٹکہ لگا اور میں نے جب ہاتھ کو ہلا کر دیکھا وہ بلکل صحیح سالم تھا صرف ایک جگہ اسی طرح تھا جیسے معمول اسی رگڑ آ گئی ہو تیسری بار پھر آسمان پھٹ گیا اور میری اسی ہاتھ پر پر گری سخت جھٹکہ لگا لیکن اس کے بعد میں نے جب ہاتھ کو ہلایا ہاتھ ہلتا ضرور تھا لیکن ایک انگلی ٹیڑھی ہو گئی میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس انگلی کو دبایا بار بار سے ہلایا اور وہ سیدھی ہو گئی اپنی جگہ پر ٹھیک ہو گئی میں نے اپنے ہاتھ میں قلم پکڑ کر دیکھی میرا ہاتھ بلکل ٹھیک تھا میرا قلم ابھی بھی لکھتا تھا اس وقت میرے دل کی حالت بارلیر کے دل ایسی تھی جب اس نے سندرتہ کا ورد لکھا تھا تم اونچے آسمان میں سے اتری ہو یا گہرے پاتال سے نکلی ہو تمہاری نگاہ بالک شراب شیطان ایسی بھی فرشتہ ایسی بھی تمہاری آنکھوں میں شام بھی صبح بھی تمہاری خوشبو جیسے شام کی آندھی تمہارے ہونٹ شراب کا ایک گھونٹ تمہارا مو ایک جام تم کسی غار گفہ سے ابری ہوئی کہ ستاروں سے پیدا ہوئی ہو تم ایک ہاتھ سے مسررت بیچتی ہو دوسری سے تباہی تمہارے زیورات کی چھنک کتنی خوفناک تمہاری ہاں ماغوشی جیسے کوئی قبر میں اترتا جائے اسی سال کے شروع میں 26 جنوری کو ریپبلک ٹے پر بھارت سرکار کی طرف سے نیپال گئی لیکن دل کی بڑی اکھڑی ہوئی حالت میں اور وہاں سے دو ختم روز کو لکھے جو یہ ہیں کل نیپال نے میری اس قلم کو عزت بخشی جس قلم کے ساتھ میں نے تیرے لئے محبت کے گیت لکھے اس لئے مجھے جتنے پھول ملے میں نے سارے تمہاری یاد پر چڑھا دیئے ہجر دی اس رات وچھ کچھ روشنی آندھی پئی ہجر دی اس رات دے وچھ کچھ روشنی آندھی پئی میری اس نظم میں تمہاری یاد کی بتی جل رہی تھی رات ساڑھے گیارہ بجے تک اس روشنی کا ذکر ہوتا رہا پارس میں کتنی ہی نیپالی ہندی اور بنگالی نظمیں جاگ رہی تھی ایک فارسی کا شیر تھا جس کا مطلب تھا ریگستان میں ہم لوگ دھوپ سے چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر دوڑتے ہیں غلطی سے تڑپتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں ریت ریت سے پانی نہیں بن سکتی اور کچھ دانہ لوگ اس ریت کو پانی سمجھنے کی غلطی نہیں کرتے وہ لوگ دانہ ہوں گے لیکن میں کہتی ہوں جو لوگ ریت کو پانی سمجھنے کی غلطی نہیں کرتے ان کی پیاس میں ضرور کوئی قصر ہوگی سچ میرے چلاوے میرے چلاوے میری دانائی میں کوئی قصر ہو سکتی ہے لیکن میری پیاس میں کوئی قصر نہیں ستائیس جنوری انیس سو ساٹھ ستائیس جنوری انیس سو ساٹھ راہی تم شام کے وقت کیوں ملے زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے تم نے ملنا تھا تو زندگی کی دو پہر میں ملتے اس دو پہر کی حدت تو دیکھ لیتے کھٹمنڈوں میں یہ کسی نے نظم ہندی میں پڑی تھی ہر ایک کا سوز اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن کئی بار اس سوز کے جلے مل جاتے ہیں یہ میرا انتظار تمہارے شر کی ظالم دیواروں کے ساتھ ٹھوکر کھا کر ہمیشہ زخمی ہوتا رہا پہلے چودہ برس رام بنباس جتنے اسی طرح بیٹ گئے اور معلوم ہوتا ہے میری زندگی کے رہتے برس بھی اپنی اسی کتار میں جا ملیں گے ملکی اور بین القومی عدیبوں کی تخلیقات پر مبنی سلسلہ آپ نے سنا زندگی کے موسم آج کی مسننفہ تھی امرتہ پریتم خودنوشت آپ نے سنی رسیدی ٹکٹ آج آپ نے اس کی قسط نمبر چار سماعت فرمائی آواز حیدر فاروق اگر آپ کو سوتی تشکیل اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ